اسے مانتی ہے دنیا اسے دھوپیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلاب چل جنا ہے سبحان اللذی اسروا بی عبدی لیلا من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصال ذی بارکنا عوله لنریجه من آیاتنا اِلَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصْوِيرُ میرے آقا نرمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمقیر سالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصوا تک جس کے گردہ گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے پیارے پیارے میٹے میٹے سائیں بھائیو اس آیت کریمہ میں اسرہ کا ذکر ہے اور اسرہ جو کہ نص قطعی سے ثابت ہے پھر اس کے بعد جو مزید سفر ہوا وہ میعراج اس کے تین حصے ہیں ایعراج یا عروض میعراج تو اس طرح یہ کہ مکہ شریف سے لے کر جو مسجد اقصہ تک جو سفر ہوا نا فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اسی میں مسجد اقصہ ہے تو اس تک جو سفر ہوا اس سفر کو اسرہ بولتے ہیں اس کو میراج نہیں بولتے ہیں اوپر جو تشریف لے گا نا یہ پھر میراج کا سلسلہ ہے تو یہ اسرہ قرآن سے ثابت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیب موجزہ ہے اور یہ موجزہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے آپ ہی کو عطا ہوا ہے مسجد اقصہ بیت المقدس میں فاصلہ دونوں میں بہت زیادہ تقریباً سوا مہینے کا فاصلہ ہے پہلے تو گھوڑے اور انٹوں میں سفر ہوتا تھا اس وقت کوئی اسی سواری ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ رات و رات کوئی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ جائے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات ہنچا دیا رات و رات گئے بھی آ بھی گئے اوپر پھر آسمانوں کی بھی سیر ہوئی وہ بڑے بڑے اجائبات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے میرے حقہ علیہ حضرت امام اہل سنت نے میرا شریف کے اس واقعے کے زمن میں ایک بہت پیارا قصیدہ لکھا ہے سڑ سٹھ اشعار پر مشتمل ہیں اور اشعار تو دیکھو لکھنے والے سو لکھ دیں گے ہزار لکھ دیں گے لیکن پر مغز اشعار کہ ایک ایک شیر میں علم کے سونتے پھوٹتے ہوں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے یہ تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرعنا دل کا بولتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلیل وقت میں سفر کیا کہ یوں کہیے کہ دنیا کا نظام گویا رک گیا تھا اور آپ نے اتنا طویل سفر فرمایا یہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے کروایا جو وضو کیا تھا اس کا پانی بہرہ تھا جب پلٹ کر تشریب لیا ہے اس طرح بھی ابھی گرم تھا جسے آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گرمائش ہوتی ہے دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی اتنے قلیل وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیا جس کا اظہار میرے آقا علیہ حضرت نے قصیدہ میراجیہ میں کیا خدا کی قدرت سے چاند حق کے کرون منزل میں جلوہ کر کے ابھی نتاروں کی چھام بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے رات و رات گئے اور رات و رات واپس بھی آگئے اس کو کسی نے بڑے آسان شیر میں نظم کیا ہے ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی واپس آئے قلی دل کی کھلتی رہی بسترہ گرم زنگی رہیلتی رہی اس کا ایک موڑ جیزہ آج کی رات ہے تو میرے پیارے پیارے میٹے میٹے ساہیں بھائیو بڑے عجائبات اور غرائبات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے اور یہ خواب میں نہیں ہوا یہ سب بیداری موجاتے میں سائنس دان تو اب پہنچا نا چاند پر بولتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے تھے اب گئے ہوں گے اپنوں نے دیکھا نہیں اور دیکھا ہو تو کیا کمال کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو چاند سے بھی اوپر چلے گئے نا کہتے ہیں ستھے پہ چاند کی انسان گیا عرش اعظم سے برا طیبہ کا سلطان گیا یہ سائنس دان نے فوٹو لیے اور پھر آ کر انکشاف کیا کہ چاند پر دھبے ہیں وہ چاند دو ٹکڑے کر کے جو جھوڑا ہے نا چاند اس کا جھوڑ تحقیق میں ان کی آیا سائنس دان ہوگی تو اس تصویر کو دیکھ کر بھی بعض کفار نے اسلام خبول کیا تھا یہ واقعات ہوئے تھے کہ واقعی یہ موجزہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کو اشارہ سے چیر دیا تھا واقعی ہو تو چاند چرا ہوا ہے تو ٹکڑے اس کے جھوڑے ہوئے تو میرے آقا کا چاند تو یہ بچپن شریف کا کھلونا ہے تو میرے آقا حضرت چاند پر جو دھبے ہیں نا اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اسی قصیدہ میراجیہ میں کہ چاند کی مت ماری گئی تھی کہ اس کو سچکا نہیں پڑا کاش یہ جب میراج کے دولہ کا براک جب گزرا وہاں جو دھول اڑی تھی وہ دھول اگر چاند تھوڑی سی لے کر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ جو داگ دھبے ہیں نا اس کے مٹ جاتے ہیں اب آل حضرت کا یہ ہے اس کے رسول میں ڈوبا ہوا شیر اب سنے تو زیادہ لطف آئے گا ستم کی یا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاکن کی راہ گزر کی اٹھانا لایا کے ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے اسے مانتی ہے دنیا اسے دھول دیتی ہے مرز رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ چل جنا ہے